اسلام علیکم and good morning to all of you تو ایک بار پھر آپ لوگوں کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل چوکرنیسٹر اکرمی پہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ویڈیو جامعی ملہ اسلامیان بی اے اردو آنرز اور ایم اے کے تمام تالیب علموں کے لیے ہے جو آنے والے اس اگزیم کی پرپیشن کر رہے ہیں تو بنے رہیے اس ویڈیو میں انٹرک بینہ اسکپ کے ہوئے آگے کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے ویڈس اپ نمبر 904520432 پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کریے گا تو آج کا ہمارا سوال ہے حالی کی شائری کی خصوصیات سوال ہے حالی کی شائری کی کیا خصوصیات ہیں تو جواب ہے حالی کی شائری کی تین خصوصیات ہیں کوشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حالی کی شائری کی کتنی خصوصیات ہیں تو اس کا جواب بھی ہم دے سکتے ہیں کہ حالی کی شائری کی تین خصوصیات اہم ہیں پہلی ہے کائنات مطالعہ دوسری ہے تخیل تیسری ہے تفہوز الفاظ اب ہم اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے جانتے ہیں جیسے کائنات مطالعہ ہے تو کائنات کا مطلب ہوتا ہے دنیا مطالعہ کا مطلب آپ جانتے ہیں تو حالی کے نزدیک ہر وہ شخص شائری کر سکتا ہے جس کے پاس وسیع علم ہو یعنی ہر وہ شخص شائری کر سکتا ہے جس کے پاس زیادہ علم ہو مطالعہ ہر طرح سے وہ سوچ سکتا ہو ہر پہلو کو وہ رکھ سکتا ہو جس نے معاشرے کے ہر طرح کے حالات دیکھے ہو وہ شخص شائری کر سکتا ہے جس نے معاشرے کے ہر طرح کے حالات دیکھے ہو یعنی دکھ، غم، درد، خوشی، رنج، علم ہر طرح کے حالات سے وہ واقف ہو دیکھا ہوا ہو تو وہ ایک اچھی سائری کر سکتا ہے کائنات میں ہونے والے سبھی واقعات کو اپنے ذہنی اعتبار سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکے کائنات میں ہونے والے سبھی واقعات کو اور جو واقعات اس نے دیکھ رکھے ہیں وہ ذہنی اعتبار سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکے یعنی لوگوں کو اس کے بارے میں بتا سکے تو وہی ایک اچھا شائر بن سکتا ہے تو کائنات مطالعہ کا مطلب یہی ہے نیکس دیکھتے ہیں تخیل دوسرا نمبر کا جو ہے وہ ہے تخیل تخیل کا مطلب خیال سے ہوتا ہے تخیل سے مراد وہ قوت ہے جو ذہن میں موجود معلومات کو ازر نو ترکیب دے کر ایک نئی صورت میں پیش کرتی ہیں مطلب تخیل سے جیسے کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں تو اپنے ہم خیالات سے اس کو ایک نیا مور دے سکتے ہیں ایک نئی صورت دے سکتے ہیں مثلا آگ اور دریا دو الگ الگ چیزیں ہیں جیسے آگ اور دریا ہے یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں لیکن ان کو ترتیب دے کر بلکل ایک نیا تصور آگ کا دریا بنایا جا سکتا ہے جیسے دو الگ الگ ہیں ایک آگ ہے ایک ہے دریا تو ہم اگر اس کو ایک نیا روپ دینا چاہیں ایک نیا تصور اس کو دینا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں آگ اور آگ کا دریا یعنی جو دریا ہے وہ کس کی ہے آگ کی ہے تو یہ ہم اپنے تخیل سے بنا سکتے ہیں تو دوسرا ان کا تھا تخیل تیسرا ہے تفہوز الفاظ حالی نے تیسری شرط یہ رکھی ہے کہ الفاظ کے انتخاب میں ہر ممکن قد و کاش کی جائے جب ہم الفاظ کا انتخاب کریں تو اس میں ہر ممکن قد و کاش کی جائے تاکہ شرط جو کچھ کہنا چاہے اس کا ابلاغ موسے طریقے سے ہو سکے تو تفہوز کا یہ الفاظ ہے تو آج کا ہمارا ویڈیو یہیں تک تھا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اوکی اللہ حافیز موسیقی